بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلیاز کچن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی ناظرین سب سے پہلے تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تھینکیو سو مچ اور پلیز آپ نے میری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے رہنا ہے اور شیئر بھی کرتے رہنا ہے تو آج میں آپ کو جو اپنی ریسپی بتانے جا رہی ہوں وہ ہے دیسی چکن یہاں میرے پاس آدھا کلو دیسی چکن ہے آدھا کلو سے تھوڑا زیادہ ہی ہے یہ اس طرح میں نے اس کو کٹ لگا لیے کٹ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ مسالہ سارا اندر جاتا ہے اور اب اس کے اندر جو انگریڈیاں سے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تھوڑا سا زیرہ ہے یہ جو ہے ادرک وہ میں نے موٹی موٹی کاٹ لی ہے تھوڑی سی دالچینی کے دو ٹکڑے موٹی الائچی یہ لانگ یہ دو عدد ٹرماٹر یہ ایک چمچ ادرک کا پیسٹ اور ایک لیسن کا پیسٹ یہ دو پیاس درمیانی سائز کی چوب کر لی ہیں اور یہ آدھا کپ آئل کا ہے اب میں ریسی پی بنانی شروع کرتی ہوں وہ ڈال رہی ہے اس کے اندر ایک کپ جو آئل کا تھا وہ ڈال رہی ہے جو پیاز میں نے چاپ کی ہوئے میں وہ اٹ کر رہی ہوں جب یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر میں ادرک لسن کا پیس ٹالوں گی دیکھیں میرے پیاز جو ہیں وہ لائٹ براؤن ہو گئے اب اس کے اندر میں ادرک لسن کا پیس شامل کر دوں گی جب یہ بھی تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تب اس کے اندر میں چکن شامل کر دوں گی اور جب میں کوشش کرتی ہوں کہ دیسی چکن جو ہے نا وہ میں کوکر میں نہ بناوں ایسے ہی بناوں کیونکہ وہ جتنا لانگ ٹائم پکتا ہے اتنا اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آتا ہے لیکن اگر ٹائم نہ ہو تو آپ کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں تو میرے پاس آج ٹائم تھا تو میں اس لئے اس کو دیکچی میں بنا رہی ہوں کاکہ وہ ہلکی آنچ پہ پکتا رہے یہ جب میرا ادرا خرسن تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو میں اس کے اندر چکن شامل کرتی ہوں جی دیکھیں اب یہ بہت اچھا لائٹ سا کلر اس کا ہوگی جی اب میں اس کے اندر چکن شامل کر رہی ہوں چکن کو آپ نے کٹ ضرور لگانا ہے کیونکہ وہ پھر سارا مسال اندر تک چلا جاتے ہیں جو مصارے ڈال نہیں ہیں میں آپ نے کٹ دیکھا دیکھیں آپ اس کے اندر چکن یہ ہو جو مصارے ڈال نہیں ہیں اس کے اندر ابھی دو موٹی میٹنی پیچھے دالچینی لونگ اور دو پیسٹھ ہیں وہ صحبت خدرک کی اور بڑا سا زیرہ یہ اس لئے میں پہلے شامل کر رہی ہوں کہ اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا ہو جائے جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اندر ایک چمچ بھر کے وینیگر کا ڈال رہی ہوں وینیگر سے یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کی سمیل جلدی ہوتا ہے آپ لوگ بھی اپنے کھانے میں وینیگر کو ضرور شامل کیا کریں بس اب یہ اس کو اب میں نے بھوننا ہے اس کو چکن کا جو کلر ہے وہ بلکل میں نے سور کرنا ہے ابھی باقی مسائل اس کے لئے میں اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی باقی مسائلے کے لئے میں اس میں بعد میں ایڈ کروں گی یہ ٹی سپون میں نمک دال رہی ہوں یہ ٹی سپون میں ہلدی ڈال رہی ہوں اور دو ٹی سپون جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں کشک پیسا و دھنیاں یہ گھر میں میں نے خود گرائنڈ کیا ہویا جی اب اس کو اچھی طرح ہلا لے سی اس کے اندر ابھی ٹیماتر اور ریڈ میرچے میں بلکل شامل نہیں کروں گی جب تک یہ چکن بلکل ریڈ نہیں ہو جائے گا اس کے اندر ٹیماتر اور ریڈ چیلی مکس کروں گا جی یہ دیکھیں گوشت میرا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس کو میں نے دس منٹ تک بھونا ہے لیکن کیونکہ یہ دیسی چکن ہے جب تک ہم اس کو پانی نہیں لگائیں گے تب تک یہ گلے گل نہیں اب میں اس کے اندر ٹیماتر مکس کر دوں گے جی اب میں نے ٹیماتر مکس کیا اس کے اندر اب اس کے اندر میں ون ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چیلی پاوڈر ڈال دوں گی اور یہ پیسا ہوا یہ پیسا ہوا گڑا مسالہ یہ میں نے خود گھر میں گرائنڈ کیا ہے ایک چمچ یہ میں نے ڈال دیا ٹی سپون جی اب میں اس کو دو ایک منٹ ایسے بھونگ کے اس کو پھر میں ایسے دو یا تین گلاس میں اس کو پانی کے لگا دیتی ہوں ہلکی آنچ کر دوں گی تو اس کے اندر یہ تقریباً ٹونٹی فائیو منٹ ٹونٹی منٹ میں یہ گل جائے گا اب گوشت دیکھیں آپ گوشت میرا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اور اس کی بھونائی میں نے بہت اچھی کیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہے نا میں تین گلاس پانی کے ڈال کے اس کو میں ہلکی آنچ پر رکھ دوں گی جی اس کے اندر اب میں نے پانی ڈال دیا ایک گلاس دو گلاس دو گلاس تین گلاس جی بیوچھے میں آپ کو ڈیپ لی چیزیں اس لیے ساری آپ کے سامنے یوز کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیئن نہ ہو اور آپ کو میری ریسیپی بہت اچھے طریقے سے سمجھا جائے یہ اب جتنا بھی مسالہ ہے وہ اس پانی کے اندر گل جائے گا اور جب پانی خوشک ہو جائے گا میرا چکن گل جائے گا تو میں اس کی دوبارہ بنائی کروں گی اور پھر جتنا مطلب میں نے گریوی رکھنا ہوگا میں اتنا رکھ لوں گی اب اس کو میں نے پانی تین گلاس ڈال کے اب اس کو ہلکی آنچ پر میں نے رکھ دیا ہے یہ کوئی ٹونٹی سے ٹونٹی فائی منٹ میں گل جائے گا جی ویورز دیکھیں یہ تقریباً ٹونٹی فائی منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پر رکھے اب جی ہمیں دیسی چکن جی کل چکا ہے اور اب میں اس کی کوئی اچھی طرح بنائی کروں گی کیونکہ دیسی چکن کی بنائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی دیکھیں اس کا گھی بھی اوپر آ چکا ہے لیکن پھر بھی اس کی میں نے بنائی کرنی ہے اب اس کے اندر جو ہے میں دو چمچ جو ہے میں ٹیبل سپون بھائی کر دہی کے ڈالوں گی دہی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ دو چمچ بھائی کر میں نے اس میں دہی کے ایڈ کی ہے بہت اچھی پشبوو آ رہی ہے جو سابت لالچینی لونگ اور موٹی علاجی میں نے ڈالی تھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ رہا ہے دیسی چکن کو آپ کو بہت زیادہ پھوننا پڑتا ہے تب جا کے اس کی وہ جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے اس کو اب تقریباً میں آٹھ سے دس منٹ تک میں اس کو بھونوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی گریوی کے لیے زیادہ نہیں آپ اس کو پتلا بھی رکھ سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ تو میں آج اس کے اندر زیادہ پانی شامل نہیں کروں گی بس تھوڑا سا پانی کر کے ڈش آؤٹ کرتی ہوں جی ویورز یہ دیکھیں میرا دیسی چکن ریڈی بہت مزے کا بنا ہے اس میں میں نے ہلکی سی گریوی رکھی ہے یہ تھوڑا سا گریوی والا ہی اچھا لگتا ہے اب آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے کہ یہ میرا سالن کیسا بنا ہے تھینکیو سو مچ